کسی لگی آپ کو آج کی ریسپی الحمدللہ ہمارا ٹومائٹو کیچپ تیار ہے اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن بھی دبا دیں فیڈ بیک بھی دینا ہے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے گھر میں رہنا ہے محفوظ رہنا ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے ٹیماتر دیکھیں آپ لاللال سستے ہوئے میں بہت زیادہ تو جب ٹیماتر سستے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو بہت سارے طریقوں سے محفوظ کر لیا جاتا ہے جیسے فریز کر لیا یا پھر اس کی پیوری بنا لی پیوری بنا کے رکھ لیا اور ٹیماتو کیچپ بنا کے رکھ لیا اس کے لیے میں نے ایک کلو ٹیماتر لیا ہے دھو لیا ہے اور اب میں ان کو کٹ کروں گی بہت آسان سے طریقے سے صرف اس کا اپر والا یہ والا حصہ اتار کے اور اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو کٹ کر لوں گی چھوٹ چھوٹے حصے میں تو میں کٹ کر لوں پھر آپ سے ملتی ہوں میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے اور ایک بڑے بٹن میں میں اس کو ڈال دیتی ہوں اس کو کٹنگ کر لیا ہے اور اس کو کٹنگ کر لیا ہے اور اس کو کٹنگ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ جو مسائلے میں اس میں ڈالوں گی وہ ہے پانچ چھے کلیاں لیسن کی دارچینی تھوڑی سی تین چار لونگیں اور پانچ چھے کالی مرچیں ہیں اور ایک ادت پیاز ہے چھوٹی سی یہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں میں نے اس میں ڈال دیا اور اس کو ڈھک کر ہم لو فلیم پر تقریباً پونے سے ایک گھنٹہ پکائیں گے اور اس میں پانی نہیں ڈالنا آپ نے تو ایک گھنٹے بعد یہاں جب یہ اس کو میں کھولوں گی میں آپ کو ٹائم بتا دوں گی تو ملتی ہوں آپ سے اچھا جی تقریباً ایک گھنٹے کے بعد جو ہے وہ میں نے ڈھککن اٹھایا ہے تو دیکھیں آپ اس میں پانی تو میں نے شامل نہیں کیا تھا یہ ٹیماٹروں کا اپنا پانی ہے ٹیماٹروں نے چھوڑا ہے پ 기억ہ پانی پانی تو یہ پانی اسی میں ٹیماٹر جو گھل گئے ہیں اور بہت اچھے گھل گئے ہیں تو اب ہمنے کیا کرنا ہے اپیں اس کو یہ ٹائم آف کر رہی ہوں اور ہمنے اس کو ٹھوڑا سا تھنڈا کرنا اور اس اس کے بعد ہمنے اس کو ٹھوڑا سا ٹھنڈا کرسکرا اس کو پیسلا لینا ہے اچھی طرح تو میں اس کو پیسلنے کے بعد پھر آپ سے ملتی خلق ہوں اچھا جی میں نے اس کو بلینڈر میں ڈال کر جو ہے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور اب یہاں پر میں نے ایک اس طرح کی چھننی لیا ہے آپ کسی بھی طرح سے چھننی لے سکتے ہیں مقصد اس کو چھاننا ہے پیچے ایک باول رکھا ہے میں نے اور اس میں میں ایسے تھوڑا تھوڑا سا ڈال کر تو میں اس کو چھانتی روں گی اس کو چھانتی روں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو پلب ہے وہ نیچے چلا جائے گا تو بیج اور چھلکے جو ہیں وہ اس کے اوپر رہ جائیں گے تو اس طرح چمچ سے ایسے کر کے آپ اس کو نیچے کرتے جائیں میں آپ کو دکھاتی ہوں نیچے سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ میں سارا کر لیتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں آپ یہ جو بیج اور چھلکے تھے یہ دیکھیں یہ رہ گیا ہے ہم اس کو اٹھا کر سائیڈ پر ڈال دیں گے اس کو پھینک دیں گے تو یہ دیکھیں نیچے پلب اس طرح نکل رہا ہے تو ہم تمام نکال لیتے ہیں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ بیج اور چھلکیں ہمارے پاس ہیں اس کو ہمیں پھینک دیں گے اور یہ دیکھیں یہ پل ہمارا نچے ہے تو یہ میں پہلے بھی ایک کو اٹھا کر جو ہے وہ دیس کے میں ڈال چکی ہوں آپ نے اسی طرح ایک گیرہ سا دیج کا لینا ہے کیونکہ جب یہ پکنے لگتا ہے اب ہم جب اس سے پکائیں گے تو اس میں سے بہت سارے بلبلے سے اٹھیں گے جو چھینٹے پڑیں گی ادھر ادھر تو اپنے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے تو اس لیے ہم نے ایک گیرہ برتن دینا ہے تو ہم نے فلیم کو میڈیم لو پر رکھنا ہے ہم جو چیزیں اس میں ڈالیں گے وہ آپ دیکھ لیں اس میں کوارٹر ٹی سپون میں نمک ڈالوں گی کوارٹر ٹی سپون لال میچ کا پاورڈر ڈالوں گی بسم اللہ روان رہیم اور اس میں سو گرام چینی ڈالوں گی سو گرام چینی کا مطلب ہے کہ آدھا کپ چینی ٹھیک ہے ایک ٹیلو ٹیماتر میں سو گرام چینی کی قوانٹیٹی جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہوتی ہے تو اس کو مکس کریں گے اور چینی کو ملٹ ہونے تک آپ نے چمچ لانا ہے ورنہ چینی جو ہے وہ نیچے سے جل جائے گی اور آپ کا کیچپ کا ذائقہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تو اب مزید جو میں اس میں چیزیں ڈالوں گی وہ آپ دیکھیں اب میں اس میں ڈالوں گی سرکا اور یہ آم سادھا سرکا ہے یہ میں نے اس میں شامل کر دیا اور میں چمچ چلاتی رہوں گی اس کا ابھی مزید میں اس میں جو چیز شامل کروں گی وہ آپ دیکھیں گے آگے آپ نے اس کیپ نہیں کرنی ریسپی اور اس کو آپ نے چلانا ہے اور دھیان رکھنا ہے کیونکہ اس کے چینٹے اڈنے شروع ہوں گے جب تو آپ کا ہاتھ جل سکتا ہے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے بچوں کو اس سے دور رکھنا ہے اور آپ کا کیچن چولا وغیرہ گندہ ہو سکتا ہے آپ پہلے اس کو سیف کر لیں لیکن گیارہ بٹن گیارہ بٹن لینے کا مقصد یہ ہے کہ چھینٹے ذرا کم اڑیں گے اور کلر میں اس میں کوئی شامل نہیں کروں گی میں بلکل جو ہے کلر کیمیکل سے پاک جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں کیونکہ کلر جو ہے اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں صرف کلر ہی آنا ہے تو کلر اس کا خود سے بھی چمارٹر کا جو کلر ہے وہ خود سے بھی ریڈ ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کلر شامل کرنے کی کیونکہ کلر ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو زیادہ نہ ہی استعمال کیا جائے تو بہتر ہے ہاں جس جگہ پر ضرورت ہو بہت زیادہ تو آپ وہاں پر تھوڑا سا یوز کر سکتے ہیں لیکن میں ان چیزوں سے اوائیڈ ہی کرتی ہوں اب میں اس میں ایک چھٹکی ٹاٹرک شامل کروں گی یہ کھٹی ہوتی ہے اور اس کا مقصد جو ہے اس میں ڈالنا سرکہ اور ٹاٹرک جو ہے وہ اس سے جو ہے یہ محفوظ رہے گا خراب ہونے سے یا خراب ہونے سے بچائیں گے اگر آپ زیادہ قوانٹیٹی میں بنا رہے ہیں میں تو صرف ایک کلو اٹھوارٹرز کا بنایا ہے تو اگر آپ زیادہ قوانٹیٹی میں بنائیں گے تو پھر آپ کو اس میں بنزوئیٹ ایسٹ جو ہے بنزوئیٹ پاورڈر جو ہے وہ ڈالنا پڑے گا اس سے آپ پانچھے مہینے تک کے لیے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں کیونکہ سرکہ اور ٹاٹری جو ہے وہ زیادہ عرصہ اس کو محفوظ نہیں رکھے گی زیادہ سے زیادہ دس پندرہ دن بیس دن اس سے زیادہ میں یہ خراب ہونے لگے گا تو میں اس لئے کم قوانٹیٹی میں بنا رہی ہوں اگر میں زیادہ قوانٹیٹی میں بناؤں گی اگر آپ نے دو کلو تین کلو پانچ کلو ٹیمارٹر کا بنانا ہے تو آپ کو اس میں آدھا چمچ چائے کا آدھا چمچ جو ہے بینزوئیڈ پاورڈر بھی شامل کرنا پڑے گا جس سے آپ اس کو پانچ چھے مہینے تک محفوظ رکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ پکاتے ہیں ہلکی آنچ پر پھر میں آپ سے ملتی ہوں کیچپ جو ہے وہ ہمارے بہت ہی بڑے بڑے پٹاخے چھوڑ رہا ہے یہ دیکھیں اور تمام جو ہے وہ دیچکی کا حشر ہو گیا اور چھینٹے پڑ رہی ہیں میں بچ کے کر رہی ہوں اس کو آپ نے لمبا چمچ لے کے اس کو چلانا ہے اور اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارا کیچپ پیار ہو گیا کہ نہیں ہوا تو اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کے لئے ہم نے کرنا ہے کہ ایک کترہ لے کر ہم نے ایک پلیٹ میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں ایک پلیٹ میں ہم نے ڈالا اور اب ہم اس کو اس طرح کر کے دیکھیں گے اگر تو کیچپ ہمارا نہیں آ رہا نیچے کی طرف تو اس کا مطلب ہے ایک انگلی ڈالیں ایسے ہم کیچپ بہت مزیک ہے اور اگر آپس میں نہیں مل رہے تو سمجھیں آپ کا کیچپ تیار ہے تو میں کیا کرتی ہوں میں اب اس فلیم کو بند کر دیتی ہوں اور کیچپ کو تھنڈا کرتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں اچھا جی کیچپ جو ہے وہ بلکل تھنڈا ہو گیا ہے اب دیکھیں اس طرح کی شیشے کی ایک بوتل لینی ہے اور جس بوتل میں آپ نے اس کو ڈال کر رکھنا ہے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے ایک کترہ بھی پانی نہیں ہونا چاہیے تو میں اس میں ڈال لیتی ہوں اتیار کے ساتھ پھر آپ سے ملتی ہوں آج ہم نے ٹومیٹو کیچپ تیار کیا ہے بہت سادہ سا اور آسان سی ترقیب کے ساتھ کتنا تیار کیا ہے کیا کو لائک ضرور کرنا ہے اور اپنے گھر میں رہنا ہے محفوظ رہنا ہے چلیا یہ ٹومیٹو کیچپ تیار کرتے ہیں